اسلام علیکم سامین آج ہم فورٹ ویلیم کالج کلکتہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے فورٹ ویلیم کالج کلکتہ نے اردو عدب کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا اردو بطور عدب زبان سب سے پہلے شائری میں نمائی ہوئی اور اسے ابتدائی فروغ جروبی ہند میں حاصل ہوا زمانی اعتبار سے شائری کے مقابلے میں عدبی نصر بہت عرصے بعد ظہور میں آدھا واقعی فورٹ ویلیم کالج کلکتہ سے ہوئی اردو نصر کا آغاز فورٹ ویلیم کالج کے قیام سے بہت پہلے ہو چکا تھا فورٹ ویلیم کالج کے قیام سے پہلے اردو نصر کے فروغ کے امکانات کوئی زیادہ روشن نہیں تھے شمالی ہند میں اس کے ادم ترقی کی خاصی وجہ بقول رام بابو سکسینہ یہ تھی کہ وہاں فارسی کا رواج تھا درباری اور تعلیم یافتہ شرفہ کی زبان فارسی تھی کتابوں کے دیباچے سب فارسی میں لکھے جاتے اردو شورا کے تذکرے بھی جن میں ان کے کچھ حالات ہوتے فارسی ہی میں ہوتے تھے دلی اور پھر لکنوں میں اردو نصر کی بجائے شائری کو زیادہ اہمیت ملی تھی شائری فکر و خیال کے تخلیقی اظہار کے لیے موضوع ترین ہے اس میں قدرت بیانی اور ذہنی برتری ثابت کرنے کے لیے زیادہ حربے استعمال کیے جا سکتے ہیں شہان سلطنت شورا کے سرپرستے اور امائی دینے حکومت شائری کے قدردان شائری کا آلہ نمونہ چونکہ فارسی شائری تھی اس لئے امائی دینے حکومت نے فارسی زبان کو مقبول کیا اور حکومت کا کاروبار کتابیں اور دیباچے شورا کے تذکر اور سفر نام میں سب فارسی زبان میں لکھے چاہتے تھے دلی کے گرد و نواح میں فارسی زبان کے قلبے کا انتیجہ یہ تھا کہ اردو کو نیچ اور حکیر لوگوں کی زبان سمجھا جاتا تھا اور اس کو ریختہ کہا جاتا تھا اردو شائری کو دکن میں اور اردو نصر کو کلکتہ میں فروغ حاصل ہوا تو اس کی کئی اہم وجوہات تھی دکن اور کلکتہ میں عوام اور خواست دونوں کی جذباتی و بستگی فارسی کے ساتھ نسبتاں کم تھی دکن میں شاہی دور حکومت میں شمالی ہند میں انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدار نے فارسی کا قلبہ نسبتاں کم کر دیا تھا انگریزوں نے ہندوستانی معاشرت کو سمجھنے کے لیے اردو اور ہندی کو اہمیت دی تھی مسلمان حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی اس لیے انگریز فارسی سے شدید نفرت کرتے تھے انہوں نے فارسی کو شعوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جب کوئی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عدب اور زبان زوال پذیر ہوتی ہے چنانچہ مغلوں کے زوال کے ساتھ ہی فارسی کا زوال بھی شروع ہو گیا انگریزوں نے اردو زبان کی ترویج اور ترقی میں اہم کردار دا کیا انگریزوں کی حاکمانہ مسلط بینی نے بلواسطہ طور پر اردو زبان اور عدب کو بڑا فائدہ پہنچایا فورٹ ویلیم کالیج کا قیام انگریز حاکموں کی سیاسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے عمل میں آیا تھا اس کے محرقات خالصتاً عدبی نویت کے نہیں تھے پلاسی کی جنگ کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر مکمل حکمرانی کا خواب دیکھنا شروع کر دیا تھا چنانچہ ہندوستانی عوام پر حکومت کرنے کے لیے ان کی زبان سیکھنا ضروری سمجھا گیا ریایہ اپنی قدیم رسوم اور روایات کے ساتھ بڑی وابستگی رکھتی ہے انگریزی تہذیب و تمدن کو قابل کشش اور خوشگوار نہیں پاتی لہٰذا اس کی طرف آہستہ حصہ صبر و سغولت کے ساتھ اسی کی روایتوں کو انتیجہ خیز بنائی ہوئے چلنے کی ضرورت ہے یہ فرنگیوں کے خیالات تھے جنہوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے راہ ہموار کی فورٹ ویلیم کالیج کا قیام لارڈ ویلزلی کا منصوبہ تھا اس کے تحت کمپنی کے ملازمین کے لیے اردو کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا ان کا بھی عمل دخل تھا کالیج میں اگرچہ اردو کی تعلیم اور اشاعت کتب کے لیے بقائدہ منصوبہ بندی کی گئی لیکن اس کے سمرات پر انگریزوں نے کڑی نظر رکھی زبان و عدب کو جو کچھ حاصل ہوا بلا شبہ اہم ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ فورٹ ویلیم کالیج نے اردو کے تخلیقی عدب میں تصنیف و تعلیف کا کوئی اہم کارنامہ سر انجام نہیں دیا ڈاٹر گیل کلائس نے کالیج کے تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ تر کلاسیکی زبانوں کا مشہور اور مقبول عدب اردو میں منتقل کرنے کی سعیقی تاہم اس حقیقت کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں ہے گل کرس نے ہی اردو نصر کا پہلا عدب پیدا کیا اس سے پہلے اردو نصر کی بقائدہ روایت موجود نہیں تھی بلکہ کچھ تراجم بکری ہوئی صورت میں ملتے ہیں ان میں سے بیشتر میں زبان غربت کا شکار ہے فارسی الفاظ کی غیر فطری استعمال سے اندازر کو مقوی بنایا گیا ہے اور بوجل الفاظ سے اس کو سجایا گیا ہے فورٹ ویلیم کالیج کے مسنفین نے سادگی کے ایسے نمونے پیش کیے جس سے پہلے موجود نہ تھے فورٹ ویلیم کالیج کی کتب میں لفظی ترجمے پر زور نہیں دیا گیا بلکہ مفہوم کو اردو کا جامعہ پہنانے کی سعیقی گئی اور بامحاورہ ترجمہ کیا گیا ہندوستانی معاشرت کا نمائندہ بنانے کے لیے انہیں روز مرہ کو ملہوزے نظر رکھنے کے لیے انگریزوں نے اپنی پسند کا مواد جنا میر امن کی باغ و بہار حیدر بخشہدری کی توتہ کہانی نحال چند لاہوری کی مذہب عشق تراجی میں زبان لڑکھڑانے کی بجائے روان دوان نظر آتی ہے فورٹ ویلیم کالیج کے مسنفین نے اردو کے فارسی زدہ سلوپ کو آزادی کا سانس لینے کا موقع تاکیا فورٹ ویلیم کالیج کے عدبہ نے ایک ایسی تحریک کو فروغ دیا تھا جس نے اردو نظر کو عدبی اظہار کی راہ دکھائی اور اس کے لیے ایک عام فہم اور سادہ سلوب نگارش شائج کیا تحریک فورٹ ویلیم کالیج نے بالخصوص عوامی دلچسپی کو فوقیت دی اور قصہ اور کہانیوں کو عدب میں پیش کرنے کا عظم کیا چنانچہ فارسی اور سنسکرت کے وہ قصے جن کا داستانی انصر سننے والوں پر سہر تاری کر دیتا تھا اردو میں منتقل ہو گئے تو نہ صرف اس زبان میں عوام کے دلچسپی بڑی بلکہ داستان رویسی کے فن کو بھی فروغ حاصل ہوا تحریک فورٹ ویلیم کالیج کے اس کارنامے کو نظر انداز کر دینا ممکن ہی کہ اس نے قصہ چہار درویش توتا کہانی عرائش محفل داستان امیر حمزہ قصہ گلب قولی مادو لال کام کنڈلا اور شکونتلا وغیرہ کو اردو میں منتقل کیا یوں اردو کے داستانی عدب میں خاطر خواہ اضافہ کیا چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں داستان نگاری کا ارتقاء فورٹ ویلیم کالیج کا احسان ہے فورٹ ویلیم کالیج کی عدبی جہت کا نمائندہ اور اس تحریک کا اہم ترین کردار ڈاکٹر گلڈ کرائیسٹ ہے گلڈ کرائیسٹ کو بنیادی طور پر عدب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی 1783 میں ایسٹ انڈیا کمپنی میں اسسسٹن سرجن کی خدمات سر انجام دینے ہندوستان آیا اس نے اپنی ذاتی کوشی سے اردو زبان سیکھنا شروع کی تالیب علمی کے دوران ہی میں اس نے اردو زبان کے قوائد اور لغت مرتب کی اور دن رات کی مہنہ سے 1787 میں انگریزی ہندوستانی لغت کا مسابدہ مکمل کر لیا دو سال کے بعد گلڈ کرسٹ کی دوسری کتاب ہندوستانی زبان کے قوائد شائع ہوئی اور اس کے بعد زمیمہ ہندوستانی لسانیات چھپی ان کتابوں کی اشاعت سے گلڈ کرسٹ کو ہندوستانی زبان کے ماہر کی حیثیت حاصل ہو گئی انگریزی نے انگریز افسروں کو ہندوستانی زبان کی تعلیم دینے کا ارادہ کیا تو ڈورٹر گلڈ کرسٹ کی خدمات سے سب سے زیادہ استفادہ کیا یوں گلڈ کرسٹ جو ہندوستان میں ایک طبیب کی حیثیت سے داخل ہوا تھا اب یہ زبان کے مولم کے فرائض سر انجام دینے لگا اٹھارہ سو میں فورٹ ویلیم کالیج اندوستانی زبان کے پروفیسر کے عہدے پر اس کو تائینات کر دیا گیا اسے اپنے سلائٹوں کو عملی طور پر بڑے کار لانے کا سنہرہ موقع ملا اردو زبان کی تدریس و تعلیم نصابی کتب کی ترتیب مدرسوں کا انتظام وغیرہ چل ایسے مسائل تھے جن کے طرف گلڈ کرسٹ نے اولین توجہ دی درحقی کرنی مسائل کے موضوع ہل نے فورٹ ویلیم کالیج کو عدب کا اہم مرکز بنا دے اور اردو نصر کی اولین اہم تحریک اسی کالیج سے نمودار ہوئی فورٹ ویلیم کالیج کے قیام سے پہلے ہندوستان میں اردو کا کوئی بھی چھاپا خانہ نہیں تھا کتابوں کے قلمی نسقہ ہی دستیاب تھے جن کی تعداد میں میر بہادر علی حسینی فورٹ ویلیم کالیج کے نمائدہ عدیبوں میں سے ہیں بہادر علی حسینی فورٹ ویلیم کالیج میں میرے منشی تھے گل کرسٹ نے ان سے درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تعلیف کا کام بھی لیا فورٹ ویلیم کالیج میں میر امن کی رسائی بھی بہادر علی حسینی کے ذریعے سے ہوئی فورٹ ویلیم کالیج چونکہ انگریز ملازمین کو اردو زبان سکھانے کے لیے کھولا گیا تھا اور میر امن اہل زبان تھے لہٰذا ان کو فورٹ ویلیم کالیج میں ملازمت دے دی گئی میر امن نے باغو بہار لکھی جو کہ در حقیقت قصہ چہار درویش ہے ان کی اس کتاب باغو بہار نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی حیدر بخش حیدری نے فورٹ ویلیم کالیج میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی ان میں توتہ کہانی کو بہت زیادہ مقبولیت ملی توتہ کہانی کے علاوہ آرائش محفل، تاریخ نادری، گلزار دانش، گلدستائی، حیدری، تذکرہ گلشنے، ہند اور ہفت پیکر بھی آپ کی کتابوں میں شامل ہیں فورٹ ویلیم کالیج کے مصنفین میں شیر علی افسوس نے گلستان سعادی کا ترجمہ باغو اردو کے نام سے کیا لیکن ان کی وجہ شہرت آرائش محفل بنی تحریک فورٹ ویلیم کالیج میں نصر کی دوسری جہد فارسی اور عربی کے زیرے سر پروان چڑھی اس کے نمائندہ عدیبوں میں مرزا علی لطف اور مولوی امانت اللہ تھے مرزا علی لطف نے تذکرہ گلزار ابراہیم کا ترجمہ اضافوں کے ساتھ کیا اس طرح بقول مولوی عبدالحقیہ کتاب ایک الگ تعلیف کی حیثیت رکھنے لگی مرزا علی لطف کے اسلوب پر شاعری کے گہرے سائیں ہیں مرزا علی لطف اور مولوی امانت اللہ کی زبان ان مقاصد کی نگے بانی نہیں کرتی تھی جن کی تکمیل کیلئے فورٹ ویلیم کالیج قائم کیا گیا اس لئے اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کالیج کے طلبہ کیلئے جو کتابیں لکھوائیں گے ان میں مشکل زبان کو داخلے کی اجازت دی گئی یا نہیں فورٹ ویلیم کالیج میں فارسی اور عربی کتابوں کے علاوہ سنسکرات اور ہندی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنے کا کام بھی پہلو با پہلو کیا گیا اس مقصد کے تحت ان زبانوں کے ماہرین کو بھی کالیج میں ملازمت دی گئی مغربی اقوام نے جہاں جہاں نو عبادیات بنائی وہاں کی تہزیب اور زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اپنے زبان کو جبرن نافذ کیا فورٹ ویلیم کالیج کا قیام بھی اصل میں اسی مقصد کے لئے تھا کہ فارسی زبان کو ختم کر کے اردو زبان کا نفاظ کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کالیج نے اردو کو فروغ دینے کی کوشش بھی کی اور اس کے لئے بیش پہا خدمات بھی سر انجام دیں اس لئے اردو عدب کی تاریخ میں فورٹ ویلیم کالیج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے